آپ سبی کو میرا نمزکار کیسی ساموتہ یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا سواگت ہے ساتھیوں آج کے ویکھیان میں ہم جانیں گے بھارت میں ساماجی کرانتی کے مہانائک پیریار جنہیں سممان کے ساتھ اس نام سے جانا جاتا ہے ایک پرتشتہ پرابت ویکتی آدھنی ویکتی سممانی ویکتی یہی اس کا ابھی پرائے ہے ان کا پورا نام ایروڑ وینکٹ نائکر رامہ سامی تھا ساتھیوں ایروڑ وینکٹ رائنکر رامہ سامی بھارت میں ساماجی کردہار میں کرانتی کے شب سے بڑے پرودھا مانے جاتے ہیں جنہوں نے اند ویسواس چھوہ چھوٹ بھید بھاو ایسا مانتا اور جاتی پرتھا کا جبردست ویروت کیا اتنا جبردست ویروت کیا کہ یونیسکو کے دوارہ انہیں اند ویسواس اور کرمکانڈ اتھوا روڑی وادیتہ کا کٹر دشمن کے نام سے اپنام دیا گیا اس کے علاوہ انہوں نے ایسیا کا مسیحہ اور ویجیان تتھا ترک واد کا جنک کہا ہے ساتھیوں پیریار ایروڈ وینکٹ نائکر رامہ سامی کی دھارمک ساماجک اور راج نتک تین ویچاروں پر ہم بات چیت کریں گے سب سے پہلے دھارمک ویچار دوسرے نمبر پر ساماجک ویچار اور تیسرے نمبر پر راج نتک ویچار پیریار رامہ سامی کے ان تین ویچاروں کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے کہ دوں دھارم اس کا مطلب ایسور مندیر مسجد گرودوارے اور دھارمک پرتشتھانوں کو ان کی ساماجک آردھک راج نتک ویوستہ کو سمجھنا ہے نمبر دو پر سماج اس کا مطلب ہے کہ ور جاتی رنگ مہیلہ یا پروش بھاسا ان سب کو ہمیں سمجھنا ہے اور نمبر تین پر راج نتک چنتن ارثار راججی اور بیقتی کے بیچ جو بیوہار ہے اس میں راججے کا سنچالن کرنے والے بیقتی اور جس کے لیے راججے کا سنچالن کیا جاتا یعنی ساسک اور ساسد کے بیچ کا جو پولٹیکل بیہیور ہے جو دھارمک اور ساماجک بیوہار سے ہی نردیشت اور نردھارت ہوتا ہے ان تینوں کے مادیم سے ہم دھارمک چنتن ساماجک چنتن اور راج نتک چنتن کو سمجھ پائیں گے اس کے ساتھ ہی تین مکہ ریڈنگز میں آپ کو ریفر کروں گا ان تینوں ویچاروں کو سمجھنے کے لیے نمبر ایک پر ہے جاتی ویوستہ اور پتر ستہ پیریار ایوی رامہ سوامی کے دوارہ لکھت اس پستک کا پربود رنجن نے انواد کیا ہے جاتی ویوستہ اور پتر ستہ یعنی کہ یہ پستک کا ہندو سوشل آرڈر کے کاس سسٹم کو اور اس کی پیٹریارکی کو ابھیویکت کرتی یعنی مہیلاؤں کے ساتھ جو بھید باو اتپیڑن اور چھوہ چھوٹ ہے اس کے بارے میں اور جو ہندو دھارم کے انویائی ہیں جنہوں نے ہندو دھارم اپنا رکھا ہے ان کے ساتھ جو بھید باو چھوہ چھوہ چھوٹ اتپیڑن اور ایس پرستہ ہے اس کے بارے میں دوسری پستک ہے سچی رامہ جو کہ یہ ٹرور ہسٹوریوب رامہ کے روپ میں ہمیں ابھیویکت کرتی ہے سوچنے کا ایک ایسا نجریہ بہوجنوں کو ایسا طور طریقہ دیتی ہے جو واقعی قابلی تاریف ہے اور ایک الگ سیلی کے روپ میں تیسری پستک ہے ای وی رامہ سامی پیری آر جو وی گاتھا کے دوارہ لکھی گئی ہے اور یہ پستک ان کی درسن چنتن کو ابھیویکت کرنے والی ہے یہ ساتھیوں تین ریڈنگز ہیں جن ریڈنگز کے حالانکہ اہت بہت بھی ریڈنگز ہیں جہاں میں آپ کو یہاں سلائیڈ میں پرزینٹ کر پا رہا ہوں The word to come سچی رامہ and collected works of پیری آر ای وی رامہ سامی ساتھیوں سب سے چھوٹی چھوٹی بات پیری آر صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں ہر جو وستو استطی ہے جو ہمارا دینک جیون ہے جو ہم کپڑے پہنتے ہیں بھوجن کرتے ہیں چال چلن رکھتے ہیں جو بولتے ہیں جو بھاسا ہے جو سبد ہے جو ویاکرن ہے جو ہم سارے رکھ انگوں کا پرچلن کرتے ہیں ہاتھ جوڑتے ہیں سر جھکاتے ہیں چرن اسپرس کرتے ہیں ابھی باتن کرتے ہیں تمام طرح کہ ہمیں ان چھوٹے چھوٹے مانوی کرتے ہیں پر چھوٹی چھوٹی نظر ڈالنی چاہیے جیسا آپ چتر میں دیکھ پا رہے ہیں مایکروسکوپ سکشم درسی کے مادیم سے کتاب پر پیری آر صاحب اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ ایسا ویجینک ینتر جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے مان لیجئے ہم دہی کھاتے ہیں اور دہی میں بہت سے بیکٹیریہ ہوتے ہیں ہم جب دہی کو کا اپ بھوک کرتے ہیں تو نورملی ہمیں یہ دکھائی نہیں دیتے ہیں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں میں بھی دیکھ سکتا ہوں لیکن یہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں پرانتو ان بیکٹیریہ کو ہم لوگ سکشم درسیہ مایکروسکوپ کی ساہتہ سے دیکھ سکتے ہیں چیٹوی کلاس میں ہمارے شکسک نے بتایا کہ ایسے بہت سے بیکٹیریہ جیوانوں ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں پاسکتے آنکھوں سے وہ اتنے شکشم ہوتے ہیں لیکن انہیں شکشم درسیہ کے دوارہ دیکھ سکتے ہیں ایسے ہی رامہ سامی پیریار ساما جی کرانتی کے نائک پیریار نے مانل جیون کے پرتیک گتی ویدی کو شکشم درسیہ کی ساہتہ سے مایکروسکوپ کی ساہتہ سے دیکھا ہے اور اس درسٹی نے اس دیکھنے کی سکشم درسٹی نے انہیں اتنی بیاپکتہ پردان کی کہ آج ہم ان کے جیون اور چریتر کے بارے میں پڑھتے ہیں ان کے ویچاروں کے بارے میں پڑھتے ہیں جو پرتیک مانو مانو کو جو اس سسٹم کا بھاگیدار ہے جو سوسٹ ہے اتپیڑت ہے اور جو سسٹم کا آنند لے رہا ہے جو سوسٹ کرتا ہے اتپیڑن کرتا ہے اسے جکجور دیتا ہے ویسیس روپ سے ان لوگوں کے لیے ہیں جو دھارمک ویوستہ سے ساماجدک ویوستہ سے اور راجنطک ویوستہ سے پربھاوید ہیں پیریار رامہ سامی کی دھارمک ساماجگ رانتک چنتن کو ہم برتمان سندر میں بھی دیکھیں گے کیونکہ پچھلے چالیس سالوں سے بھارت میں جو ساماجگ دھارمک رانتک ویوستہ اس میں کافی کچھ بدلاؤ بھی ہمیں دیکھنے کو ملا ہے ویسیس روپ سے ان لوگوں میں جو آدیواسی ہیں جو دلیت ہیں جو پچھڑے ہوئے ہیں جو مہیلائے ہیں اور جو ٹرانس جنڈر ہیں ان لوگوں کی سوچنے کی درستی میں چنتن میں ان کے کپڑوں میں ان کی ویس بوسا میں کھانپان میں رہن سین میں بات چیف کرنے کے طور طریقے میں بہت زیادہ انترال ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یہ ایک الگ ہی دیسا کی اور گمن کر رہا ہے جو انہیں دلدل میں لے جا رہا ہے جس سے واپس باہر نکلنا مشکل ہے اس لئے یہ ہمارے لئے سب سے بڑا چنتن ہے کہ ہم پیریار کے دھارمک ساماجگ اور راہ نتک چنتن کو بلکل سرل اور شکش مدرشتی سے سمجھے آئیے ساتھیوں سب سے پہلے دھارمک ویچار پر بات کرتے ہیں دھارمک چنتن کیا ہے کچھ واقعانس میں نے یہاں دیئے ہیں کہ پانچ ایسے کی پوئنٹ رکھے ہیں جن کے آدھار پر پیریار کی دھارمک چنتن کو یا ریلیجیس کانٹیسٹ کو ڈسکورس کو نمبر ایک دھرم یا ریلیجن کا ابھی پرائی کیا ہے ساتھیوں کئی بار ہم سوچتے ہیں حالانکہ ہم کسی نہ کسی دھرم کے انویائی ہیں جو ناستک نہیں ہیں لیکن ان کو اور ہمیں یہ معلوم نہیں کہ واسطہ میں ریلیجن کا مطلب کیا ہے ریلیجن کیسے آتا ہے اور کس طرح سے اس کو ابھیوقت کیا گیا ہے تو پیریار کے چنتن میں میں تین لائنیں بولوں گا تین پنگتیاں جن کے مادم سے پیریار کے آگے کے چنتن پر دھارمک چنتن پر ہم بڑھیں گے اس سے پہلے ہمیں یہ پیج نمبر چھیانسی پر لکھا ہوا یہ پستک ہے ایوی رامہ سامن پیریار جاتی وستہ اور پتر ستہ اس سے میں میں واشن کر رہا ہوں جو ایسور اور دھرم میں وشواس رکھتا ہے وہ آجادی حاصل کرنے کی کبھی امید نہیں کر سکتا دھن اور پرچار ہی دھرم کو جندہ رکھتا ہے ایسی کوئی دیوے سکتی نہیں ہے جو دھرم کی جوتی کو جلائے رکھتی ہے دھرم کا آدھار اند وشواس ہے ویجیان میں دھرموں کا کوئی اسطحان نہیں ہے اس لئے بددیواد دھرم سے الگ ہے سبھی دھرموادی کہتے ہیں کہ کسی کو بھی دھرم پر سندے ہے یا کچھ بھی سوال نہیں کرنا چاہیے اس نے مورکھوں کو دھرم کے نام پر کچھ بھی کہنے کی چھوٹ دے دی ہے دھرم اور ایسور کے نام پر مورکتا کرنا ایک سناتن ریتی ہے ساتھیوں اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں برہمنوں نے ساستروں اور پرانوں کی ساہتہ سے شدروں کو بنایا ہم نے ہندو دھرم سویکار کر لیا ہے اب تو ہندوستان کے اتری بھارت کے آدی باسی بھی کہنے لگیں ہم ہندو ہیں بڑے دربھاگیا پونستتی ہے ہم نے تالاپ خودے ہیں مندیروں کا نرمان کیا ہے دھندان کیا ہے لیکن کون آنند لے رہا ہے کیول برہمن آنند لے رہے ہیں اس تتے کو ثابت کرنے کے لیے میرے پاس پریابت ثابوت ہے یعنی کی ہم لوگ جنہوں نے ہندو دھرم گرہن کر لیا ہے اس کے باوجود دینے کا جو پرچلن ہے وہ آدی واسی دلت اور پچھڑے ورگ کی دوارا جیسے کی دان دینا دان پیٹی میں دان دینا مندر میں پرسا چڑھانا یاترہ کرنا دھارمگ یاترہ کرنا درسن کرنا تمام طرح کے یعنی کی جو ان کی پوکٹ سے باہر جاتا ہے وہ لوگ ہیں جو ہندو بنے اور جنہوں نے انہیں ہندو بنایا ہے ان کی پوکٹ میں پیسہ آتا ہے یعنی کہ I am talking about temple economy god economy religion economy وہ کون لوگ ہیں جن کو ہندو ہونے سے فائدہ ہے آرثک منافع ہے ساماجک منافع ہے دھارمک منافع ہے راجنطک منافع ہے ہم کیوں پیسے کی بات نہیں کر رہے تو سب سے پہلے کہ دھارم یا religion کا ابھی پرائے کیا ہے دھارم یا religion ایک مانو کے دوارہ سرجت کی گئی سرنچنا ہے اس سرنچنا کے مادیم سے جو کی ڈر سے پیدا ہوتی ہے کائرتہ سے پیدا ہوتی ہے مرگتہ سے پیدا ہوتی ہے اندھ ویسواس سے پیدا ہوتی ہے اسے religion یا دھرم کہا جاتا ہے دھرم کا کوئی جنم نہیں ہے religion کو پیدا کیا گیا ہے ایک ویسسٹ پہچان کے دوارہ ہندو کی الگ پہچان ہے مسلم کی الگ پہچان ہے جین کی الگ پہچان ہے بدھ کی الگ پہچان ہے عیسائی کی الگ پہچان ہے سکھ کی الگ پہچان ہے یہودیوں کی الگ پہچان ہے بھن بھن پہچان ہے کیسے بین بین لوگوں نے اپنے اپنے نحید سوارتوں کے گتیمان کرنے کے لیے ایسی الگ الگ ویوستاؤں کا الگ الگ چھیتروں میں سرجن کیا ہے تو دھرم یا ریلیجن کا مطلب ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ Israel یا بھگوان کو بھکت نے بنایا ہے بھگوان نے بھکت کو نہیں بنایا بھکت نے بھگوان کو بنایا ہے اس بھگوان کے لیے مندری بھی بھکت نے بنایا کپڑے بھی بھگت نے بنایا راستہ بھی بھکت نے بنایا تمام طرح کا جو میکنیزم جو مسجد، مندر، گرودوارے چرس تک لے کر جاتا ہے وہ ساری سرنجنا انسانوں نے بنائی ہے اس کا مطلب ہے کہ who is creator of creations جو creator اور creation ہے اس کے بیچ differentiation ہمیں سمجھنا ہے اگر ہم یہ سمجھ پاتے ہیں یہی religion ہے یعنی کہ انسان نے ہی دھرم بنایا religion بنایا اور یہ ہے ان لوگوں کے اوپر لاغو کیا جن میں سوچنے سمجھنے، ترک کرنے سوال کرنے ساحس دکھانے کی طاقت نہیں تھی یہ گن نہیں تھے یہ کمیاں تھی نمبر دو ایسور اور دھرم میں کیا سمبند ہے کیا ان میں کوئی relation ہے بلکل پیریار صاحب کہتے ہیں یہ relation ہے یعنی کہ ایسور کی اتپتی کا آدھار ہی دھرم ہے ایسور کے نام پر ہی دھرم کا سرزن کیا گیا ہے کسی نہ کسی ویکتی ویسیس کو ایسور کے روپ میں ستھاپیت کیا گیا ہے کیسے؟ ویچائے ایسا مسیح ہو بودھ ہو مہاویر سوامی ہو کرشن ہو رام ہو پیغمبر ہو تمام طرح کے جو محاپک ہیں ان کو ایسور کے روپ میں سرجت کیا گیا اور ان کے نام پر دھرم کو آگے بڑھایا گیا ان کو ملایا گیا تو یہ دونوں ایک ہینے میں کوئی انتر نہیں ہے ریلیزن نے ہی ایسور کو گوڑ کو create کیا how to creation of god how to origin of god اس کا مطلب ہے انسان نے جیسے تمام طرح کی سنستائیں بنائی ایسے ہی دھرم نام کے دھندے کی بھی ایک سنستہ بنائی پیریار کہتے ہیں کہ دھرم ایک دھندہ ہے اور اس دھندے میں ایسور کو مادھیم بنایا گیا ہے جس کے نام سے جس کے اسطان سے جس کے کام سے اور جس کے آچرن سے کہانی اون گٹناوں کو جو کی دیوی سکتی کے روپ میں سرجیت ہوتی بنایا گیا ہے اور انہیں آگے بڑھایا گیا ہے نمبر تین ڈر اجیانتہ اور اند ویسواس دھرم ویسور کے مادیم ہیں یعنی کہ پیریار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ویکتی ڈرتا ہے جس کو اجیان ہوتا ہے اور جو اند ویسواس کرتا ہے اسی کے لئے دھرم ویسور ہوتا ہے اگر آپ میں ڈر نہیں سہاس ہے اگر آپ کے پاس جانکاری ہے گیان ہے ویجیان ہے اور اگر آپ کے پاس ویسواس ہے اند ویسواس نہیں تو آپ دھرم اور ایسور میں ویسواس نہیں کرتے ڈر کچھ ہونے نہ ہونے کا دور گھٹنا ہونے کا ہونے انہونی ہونے کا اچھا برا ہونے کا پاپ پنے ہونے کا یہ ڈر ہے جینے کا مرنے کا دوبارہ انسان نہیں بننے کا تمام طرح کیسے ڈر کیے گئے ہیں چوریان سے لاکھ یونوں کی روپ میں جنم پنر جنم کو سرجید کیا گیا ہے اوتار واد کی دھارنہ کو سرجید کیا گیا پھوٹ کرو پھوٹ ڈالو راج کرو کے ادھارنہ کو سرجید کیا گیا بکھم کیسے آتا ہے جب تک نہیں معلوم تھا جوالہ مکی کیسے آتا جب تک یہ اگیان تھا ایسی کہانیا اور کبدن تیا بیل کے سر پر پر تھی ٹکی ہوئی ہے چندرمہ پر بوڑی مہیلہ سوٹ کات رہی ہے ہوا کو پون دیوتا چلا رہا ہے بارس اندر دیوتا کر رہا ہے یہ تمام طرح کے جو پوگا پنتی ہے جو کرم کانڈ ہیں یہ اگیانتہ کی پرتیق ہے ابھی بہت سے میں سنات کتر کی بچوں سے کئی بار کقصہ میں سوال کرتا ہوا کیوں چلتی ہے بہت کم بچے ہیں جو سائد اس سوال کا جواب دے پائیں پون دیوتا جو گوڑ آب ایئر ہے وہ ہوا چلاتا نہیں یہ اگیانتہ گیان کیا ہے ٹیمپریجر میں انتر ہونے سے وائیداب میں انتر ہونے سے ہوا اچھ داب سے نم داب کیوں بہتی ہے انتر دیو چیرہ پونجی پری کیوں مہربان ہے جیسل میر راجستان میں تو نہیں مہربان کیا وہ ناراج ہیں ان سے اگیانتہ تو جیسے ہمیں گیان ہوتا ہے تو در دور ہوتا ہے اگیانتہ دور ہوتی ہے اور اند ویسواس دور ہوتا ہے پیریار صاحب کہہ رہے ہیں اگر ہمیں دھرم اور ایسور کے دھندے کو بند کرنا ہے تو ان تین چیزوں کا ہمیں پالن کرنا ہوگا یگی آپ نیڈر ہو یدی آپ گیانی ہو اور یدی آپ ویسواس کرتے ہو اند ویسواس نہیں تو دھرم اور ایسور آپ کا کتے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا وہ کچھ بھی برا اور بھلا بھی نہیں کر سکتا نہ برا کر سکتا ہے نمبر چار ایسور یا دھرم کے نام پر ساماج سانس کرتی آرث راج نت جیون پر آدھی پتی واد کا اکر یعنی ایسور اور دھرم کیا ہے پیریار کا دھرم چنتن کہتا ہے ایسور اور دھرم کے نام پر نمبر ایک ساماج پربھو توست پت کیا جاتا ہے کہ ساماج میں ایسور کا بھکتی کون کرتا ہے ایسور کا نام کون جبتا ہے ایسور کے نام سے پستقے کون بیجتا ہے ایسور کا اسمرن کون کراتا ایسور کے پاٹ پتھن کون کرتا ہے کیا مولوی کرتا ہے بانگ پاٹ کرتا ہے کیا پاپ جیسور کی سکشہ دیتا ہے ہاں ان سب میں آپ دیکھو گے سماج پر سب سے پہلے کنٹرول کیا جاتا ہے اس سماج میں تمام طرح کے لوگ رہتے ہیں ان لوگوں پر ایسور دھرم کے نام پر بھکت بنایا جاتا جیسے باغی سور دھام کے جو بھکت ہیں وہ سوش کنٹرول ہے بیون ڈا اس ٹیٹ کے بہار بھی اس ٹیٹ کے اندری بھی کیسے نینترن ہے پیریار صاحب کہہ رہے سانس کرتی آپ کیا پہن ہوگے کیا کھاؤ گے کون سا تیل بالوں میں لگاؤ گے کون سا ٹو پر کرو گے کب اٹھوگے کب سوگے یہ سب کیا ہے پیریار کہہ رہے ہیں یہ سب اس وردھرم کے نام پر بھی کی رہن سہن جیون چریا ویس بوسا کھان پان ان سب پر نینترن کیا گیا ہے ان کو گلام بنایا گیا ہے جو پہلے کہا اس وردھرم کو ماننے والا بھی آزادی یہ سپنا کبھی نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اپنے آپ پیروں میں سمرپت کر چکا ہوتا ہے اور پیروں میں گرے ہوئی بھی جیش شدروں کے بارے میں کہا گیا ہے وہ ہمیشہ پیروں میں ہی رہیں گے وہ کبھی بھی اوپر نہیں اٹھ سکتے یہ ہی ان کا سو بھاگی کہیں یا درو بھاگی کہیں تو سانسکرت جیون وہ تیہ کریں گے کہ آپ کا بھوجن کیا ہوگا ساکاری ہوگا ماساری ہوگا آپ کے کپڑے سپید ہوں گے کالے ہوں گے ہرے ہوں گے نیلے ہوں گے کیسے ہوں گے آپ کیسے بیٹھوگے کھڑے ہوں گے نمسکار کریں گے عبیوادن کروگے ہاتھ جوڑوگے پیر پڑوگے گڑ گڑ ہاتھ ملا ہوگے الگ الگ دنیا بھر کے دیسوں میں الگ الگ دھرم کے نام پر ایسی ویوستان ستھاپیت کی گئے تیسرے نمبر پر ہے آر پیسہ کیسے کماؤوگے پیسہ کہاں خرج کروگے پاپ آرثق جیون پر بھی نیمترن کیا گیا یعنی کہ پیسہ کمانے والا مان لی جی اے وقتی ہے لیکن اے وقتی سے پیسہ کیسے خرج کرایا جائے گا یہ کوئی دوسرا وقتی کرتا ہے یعنی کماتا کوئی اور ہے خرج کوئی اور کرتا ہے اس سے خرج کوئی اور کرواتا ہے ریلیجن کے نام پر دیکھا جاتا ہے کہ پولیٹیکل لائف پر کنٹرول کر لیا جائے مسلم راشت بنائیں گے ہندو راشت بنائیں گے عیسائی راشت بنائیں گے جین راشت بنائیں گے بود راشت بنائیں گے تمام طرح ایک ایسا میکنیزم پولیٹیکل لائف پر کنٹرول کرتا دھرم یہ تیہ کریں گے ہم کسے ووٹ دیں ہاں پیریار صاحب کہہ رہے اگر آپ کسی دھرم اور جاتے اور یوستہ کے گلام ہو تو آپ تیہ نہیں کروگے کس کو ووٹ دیں گے آپ سے تیہ کروایا جائے گا کہ آپ کس ووٹ دیں یعنی کہ ووٹ کا عدیقار آپ ہم سے کوئی ووٹ کروا رہا ہے جیسے ہم amazon پر یا youtube پر ہم ایک سرچ کرتے ہیں اس کے بعد آگے جو سرچنگ پروشیج ہے وہ اپنے سرچ کروا رہا ہم نہیں رون رہے اٹومیٹک ہمیں وہاں لے جاتا ہے جہاں اس کو لے جانے ایک ایسا ہی religion ہے گوڑ ہے پانچ ماں ویجیان اور تارککتہ واد ہی دھرم اے دھرم کا توڑ ہے پیریار صاحب نے تمام طریقی ان ویبستہوں کو سمجھا پرتیرود کیا گہن چنتن کیا پڑھائی کی لکھا سنگرس کیا دھارمک چنتن میں وہ انتیم بات یہ کہتے ہیں کہ یدی ہمیں مجھب کے نام پر جھگڑے سے بچنا ہے ایرشیہ سے بچنا ہے سامپردائک دنگو سے بچنا ہے تو ہمیں ویجیان اور logic science اور logic کا سہارا لینا ہوگا ہمیں ہر چھوٹی بات پر ویجیان درشتی کون جو بات میں fundamental duties میں جوڑا گیا scientific temperament ہونا چاہی کہ آپ motorcycle چلا رہے ہو ہاتھ چھوڑ کر مندر کے سامنے نمس کار کر رہے ہو this is unscientific temperament یہ ایویجیان درشتی کون ہے آپ خورن بجا رہے ہو آپ لائٹ دلنے پر آداب کر رہے ہو یہ سب کیا ہے یہ سب اجیان ہے یہ مورغتہ ہے ایسا کرنے سے اور ایسے آچرن کی وجہ سے بہت سے درگٹنائی ہوتی لوگوں کا جیون چلا جاتا ہے کہ جس کو آپ گائے ماتا کہتے اس گائے ماتا کی وجہ سے کتنا ہندوستان میں کبر گہا بن گیا کچرا گہا بن گیا درگٹنہ اسطل بن گئے لوگ ہیں کہ دھرم کرتے دوسری کے گھر پر جا چارہ ڈالتے گھر پر گائے نہیں باندے گی یاد اتنی ہی دھرم آتما ہیں ان کو گیان ہے تو اپنے گھر پر گائے رکھ چاہیے یہ ان پر کارن کیسے بھی ایسا کرنا چاہیے لیکن دوسرے کے گھر پر شڑک پر چورائے پر یہ سب کیا یہ مرکتہ نہیں تو کیا ہے یہ کترک نہیں تو کیا ہے تو ویجیان ستے کے سمیپ لے جاتا ہے اور تارک اقتواد ہمیں اچھے اور برے کی سمجھ دلاتا ہے کہ ہمیں ویجیان کا گیان کا اپیوگ مانو تاکہ ہت میں کریں پروکار میں کریں کلیان میں کریں یہی دھرم اور اے دھرم کا فرق ہے جس کو سچ میں ہم مانوی دھرم کہتے ہیں جو کوئی ایسور سے نہیں بنتا وہ مانوی دھرم جس کو نارائن کی سیوہ ہے تو وہ ہمیں ویجیان اور تارککتہ واد سے ملتا ہے اگر ہم دونوں کو ہٹا دیتے تو اے دھرم کہتے ہیں اس کو کوتر کہتے ہیں اس کو ملتا کہتے ہیں اس کا سمادھان کیول ویجیان اور تارککتہ واد ہی اگر آپ ویجیان کو فولو کرتے ہیں ویجیان درشتی کو رکھتے ہیں اور آپ ریسنلزم اپنی بدھی کو شکشم درشتی سے دیکھتے ہیں تو آپ سچے دھرم کے انویائی ہیں انیتا یہ ادھرم ساماج سانسکرٹک درشتی کون کیا ہے ہمیں سب سے پہلے سمجھنا ہوگا کی سماج کیا جس گاؤں میں ہم رہتے ہیں کئی بار بتاتا ہوں کہ ککشا جس میں الگ جاتی بھاسا چھیترے رنگ روح مہلہ پرش بالک بالی کا یہ سب لوگ اس میں رہتے ہیں ان کا الگ الگ پہناوا لوگ رہتے ہیں اب ان سب لوگوں کو کیا رہن سہن کی ریتی ریواج کی جنم ویوہ مرن سانسکار کی خود کو آزادی ہے کیا ان کا طور طریقہ الگ ہے اس طور طریقے کے لئے ان کو بات دے نہیں کیا گیا like tribal lifestyle दلت lifestyle بیک وار lifestyle ان کی جو خود کی مولک جیون سیلی ہے اس مولک جیون سیلی کو برقرار رکھنا ہی ساماج سانسکرط دشتی کو ہے یہ بہو سانسکرط واد multiculturalism ہے یہ diversity ہے ویودتہ کو بنائے رکھنا minority جو help سنکیق ہے ان لوگوں کے ساتھ بھی ہمیں سہمت ہونا ہوگا جو ہم سے پونت اے سہمت ان لوگوں کی بات بھی سننے ہوگی کہ ہم یہ democracy نہیں بنا سکتے کہ 99 لوگ ایک طرف ہیں ایک وقت ایک طرف ہے تو 99 لوگ مل کر ایک قتل کر دیں it is not democracy it is dictators of majority یہ بہو مت کی تانہ ساہی ہے لوگ تندر نہیں ہے تو ساماج سانسکرط درشتی بڑا پرتیق ہے پیریار صاحب ایسا کہ رہے نمبر دو دھرم گرنت ساماج سانسکرط بھید بھاو کی جن مستل ہے اب جب میں کہا کہ سب کے الگ الگ میکنزم ہیں رنگ روپ الگ چہرہ مہور الگ قد کاٹھی الگ ویس گوس الگ بول چال الگ بھاس الگ ہیں جنم بیوہ مرتیوں سنسکار الگ ہیں تو پھر ایسا کوئی گرنت کیوں کہے گا کہ ان کو ایک ہی دھاگے میں پیرویا جائے کیا اس مالا کے ایک ہی طرح کی پھول ہوں گے اس مالا میں بہت سے پھول ہو سکتے بہت سے پھولوں کی الگ الگ مالائیں ہو سکتی ہیں دھرم گرنت ساماجی کو سانسکر تک بھید بھاو کی جنم اس تلی ہے کیسے دھرم گرنت ہمیں ایک دشا کی اور لے جانے کی کوش کرتے ہیں آپ کو سپید کپڑے پہننے ہیں آپ کو جنیو پہن نا ہے آپ کو ننگا رہنا ہے آپ کو پیلے وستر پہننے ہیں آپ کو مندیر جانا ہے آپ کو مسجد میں باغ لگانی ہے آپ کو نماز ادا کرنا ہے تمام طرح ایسے بہت سے میکنیزم ہے جو مجیادہ نام نہیں لینا چاہوں گا یہ سب طور طریقے جو سماج میں اور سانسکرطی میں یعنی بھوتک روپ سے اور سانسکرطی روپ سے ہمیں دکھائی دیتے ہیں ان سب کا بیس اور برد پہلے اس کیا ہے ریلیجی جیس کلاس ٹیکسٹ یہی وہ دھرم گرنت ہیں جن کے لئے بابا صاحب نے جاتی کا وینا سکستک میں لکھا ہے کہ یہ ہندوستان کی دھرتی پر کلنگ ہے جب تک ہندوستان کی دھرتی سے اس کلنگ کو اس دب کو ہٹایا نہیں جا سکتا ہٹایا نہیں جائے گا تب تک ہندوستان میں سوشن کو بھید بھاو کو چھوہ چھوٹ کو اونچ نیچ کو سما نہیں کیا جا سکتا نمبر تین جاتے پرنالی ہندو ساماج ایس امانتا کا سب سے بڑا پرمان ہے کس سسٹم کلاس سسٹم ہے فرین س ریویلیشن میں آپ نے پڑا ہوگا کہ تین طرح کی کلاس تھی فرانس میں جو کلرگی کلاس تھی جو نوبل کلاس تھی اور جو ماس کلاس تھی ان میں ڈیفرین سیسن تھا جو پروہت ورگ ہے جو پوپ پالان کھیتی وانی کی باگ وانی لیکن بینا کسی قیمت کا بکتان کی کلرگی اور نوبل کلاس اس کا کنجیوم کرتا تھا اس لئے ودرو ہوا کرانتی ہوا پریورتن ہوا تو کاس سسٹم بھی ہندو سوشل آرڈر میں ان ایک والیٹی کا سب سے بڑا فروف ہے کیا فروف ہندو کلاس ٹیکس کے مادیم سے ریگویت سے لے بھگوط گیتا تک منو اسم رتی تک ہوتے لے ساستر تک اور تمام ترے آگے سکر نیتی سار اور انڈین کونسٹیٹوشن بھارتی سویدھان جس کو کہتے ہے سی کونسٹیٹوشن اس میں بہت سے ایسے میکنیزم ہے جو ان اکوالیٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں بھلے ہی وہ جنڈر ان اکوالیٹی کی بات ہو بھلے ہی وہ سویدھان ایک الگ آورن میں بنا ہوا ہے کہ سویدھان کو آپ نے ہاتھ میں لے رکھا ہے لیکن منو سمرتی کی حساب سے آپ سنچالن کر رہے ہو گورنر ہاؤس پریزینٹ ہاؤس ہے اس میں رامائن پارٹ کرنا یہ کیا ہے کیا نماز ادا کی جاتی ہے کیا کیا کینڈل جلائے جاتے ہیں کیا یہ سیکولر اسٹیٹ کا پرتی کہ نہیں یہ بھید بھاو کرنے والا ایک آدھار ہے کہ سویدان ہوتے ہوئے بھی ان ٹیچلویٹی کیسے ہے سویدان جاتی ہے تو سوطنترت کہاں ہے فریڈم کہاں ہے وہ کہاں ہے کاسٹ سسٹم یعنی بھارت کو جاتی پردان دیس کے روپ میں پرستد کیا گیا ہے بھارت جاتی پردان دیس ہے جہاں کاسٹ سے سب کاسٹ سے تے ہوگا who are you who am میں کون ہوں اور آپ کون ہیں یہ جاتی تے کرتی پورا نام بتائی نام کیا تو نام تے کرتا ہے پرائیم منسٹر آفیس میں 43 جو آفیسر ہیں وہ کیول ایک کاسٹ کے ہیں کیول ایک کاسٹ گروپ کے ہیں why ایسا کیوں ہے چیف سکیٹری لیول کے آفیسر تمام طرح کی ریجریفشن دیا گیا سی سی کو سویدھان لاغو ہونے کے آٹیکل ہیں وہ لاغو کیوں نہیں ہے اسٹیٹ جس کو جمعیداری دی گئی ہے راجی کے نیتی دیں سکتا تو وہ سٹیٹ اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہا وہ سٹیزن جن کو فنڈامینت ڈیوٹی کرنی وہ اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہی وہ افیسر جن کو سویدھان کے پرتی نمبر چار پتر ستہ لینگک بھید بھاو کا مول کارن ہے جن ڈیوٹی پیریار کہتے ہیں کہ ان ہندو کلاسیکل ٹیکسٹ کی وجہ سے اور ریلیجن کی وجہ سے گوڑ کی وجہ سے مہیلہ کو ہمیشہ ہی پروس کے ادھین پرستود کیا گیا ہے وہ تمام طرح کی ویس بھوسائیں وہ تمام طرح کاریتی ریواج وہ تمام طرح کے آبوشن گہنے جو مانو اسمر کے شکر نیتی سار میں ساف ساف لکھا ہے کہ مہیلہ چار دیواری میں رہے مہیلہ کے لئے کیول وشتر اور آبوشن یہ دو ہی سوبھا دیتے ہیں اور کوئی سوبھا نہیں دیتا حالانکہ سائنس ٹیکنولوجی اور موڈرنیٹی اور ویسٹن کلچر کی پربھاو سے ایفیکٹ سے دنیا میں ایل پی جی کے ایفیکٹ سے آنسک اس طرح پر بدلاؤ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے پرنتو آج بھی بھارت اور ادھکانس دیسوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیتر سطح پیٹریار کی اپنا ورچ سور یہ ماننا کہ اسور نے پورس کو سکتی سالی بنائے اس لئے وہ مہیلاؤں کا شوشن کرے گا ہر اس طرح پر بھائی بہن سے لے پتی پتنی تک پریوار سے لے کر پیٹریار کی ہمیں دکھائی دیتی اس پسٹ روپ سے کی منگل شتر پہن مانگ لگانا بندی لگانا گہن تمام طرح کا میکنیزم کی اگر آپ یوائیت ہو تو یہ آپ کرنا پڑے ایک سوشل پریسر کیا جاتا ہے ایک انوارمنٹل پریسر کیا جاتا ہے ایک ایک لوجکل پریسر کیا جاتا ہے ویس وط تنتر تا لائک چائنا میں 1911 جو سبی چیز تو یہ پتر ستہ کا مطلب ہے کہ لڑکی کے جنم سے لے کر اس کے ویوہا اور اس کے سسرال جانے تمام باہر بھیجنے اور اس کے مرتیوں اور اس کے بعد مرتیوں کے سنسکار یہ جنم ویوہا اور مرتیوں سے آپ جوڑ کر دیکھو گے وہ سبی رولز اور ریگولیشن جو پروش پر لاغو ہوتے مہیلہ پر لاغو کیوں نہیں ہوتے ہم بائیلوجیکل ڈیفرینسیسن یا نیچرل ڈیفرینسیسن کے آدھار پر آرٹیفیشل ڈیفرینسیز ایمپوز نہیں کر سکتے یہ پیریار کا کہنا ہے تو آپ دیکھئے اپنے جیون میں اپنی پتنی اپنی ماتا اپنی بہن اپنی بیٹی آپ پروش ہو تو آپ کے اندر ہی پیٹریار کی کا اور ان ایک جن بہار نکلتا ہے میں سب کے لئے نہیں کہہ رہا لیکن موسٹ آف پارٹ ہے موسٹ آف پیپول جو ہیں اس میں یہ ایک دیتی نواز کرتا ہے وہ دیتی کبھی بھی ایکٹیویٹ ہو سکتا لائک جیسے کہا گیا کہ ہندوز مہ سیلیبریشن آف ویپنز ہتھیاروں کی پوجہ کرنا پتا نہیں کب ہتھیار جو تلوار آپ کو ہاتھ میں دکھ رہی ہے وہ سچی سچ میں بدل جائے اور تلوار گلا کار دے کیونکہ تلوار سوئی کا کام تو کرتی نہیں ہے کپڑا سینی کا کام تو کرتی نہیں ہے ایسے تمام طرح کے جو میکریج میں ان کی بات ہے جنڈر انی ایکوالیٹی کے پر پانچوہ ہے جنم ویوہ اور مرتیو کرمکان ساماج ایس امانتہ کی کیندر بندو سب سے بڑا آدار اس کو آپ پیری آر صاحب کہتے ہیں اور پچھڑے طبقے تک سنچارت نہیں کیا گیا پاتھے کرموں میں نہیں جوڑا گیا پستکوں میں نہیں جوڑا گیا ہمارا دوست نے ہمارے پاس یہ آئیڈیا اور ویچار پہنچائے نہیں ہم ایک الگ ویوستہ جس کو آپ دھرم کہیں چاہے اس کو پربھوت کہیں جاتی کہ گلام بن چکے ہم اس دارے کو توڑ کر باہر سوچ نہیں پاتے کیونکہ ہم ایک ٹریپ میں پھس چکے ہیں جنجال میں جیسے مکڑی کا جال ہوتا ہے تو ہماری بدھی نہیں کبودھی ہے اس کو ترک نہیں کتر کہتے ہیں اس کو ویدوطہ نہیں مورکتہ کہتے ہیں ہم ہر سامنے والا ویکتی جو شجھاو دیتا ہے جو اچھی باتیں بتاتا ہے جو بدلاو کی بات کرتا ہے کرانتی کی بات کرتا ہم مورکھ لگتا ہے ہم اپنے آپ کو ہی ویدوان سمجھتے ہیں کیونکہ دھرم نے ایک بھکت کے روپ میں ایسا ویدوان بنا دیا ہے جو اس ایسور کا پرچار پرسار کرتا ہے اس ایسور پر سوال نہیں اٹھاتا اس ویوستہ پر سوال پوچھنا ہی نہیں آتا ان کے خون میں ان کی جاتی میں ان کی وراثت میں بہجنوں کے خون میں بدلاو ہو گیا جیسی کہ دوسروں کا خون چڑھا دیا ان کو ایسا ہو گیا وہ سوال کرنا نہیں جانتے اپنے آپ سے سوال نہیں کرتے ایسور سے کہتے ہیں کہ جنم سنسکار کے بعد دیکھی آپ نام کرن ہے اس کی جنم کنڈلی ہے اس کی ہست رکھائیں ہیں یہ سب کیا ہے یہ سوشیل ان ایک والیٹی کا اور تباہی کا ایک منجر ہے ایک دلدل ہے جس دلدل میں بسیس روپ سے اس کے پھولوورز دھستے جاتے ہیں پھستے جاتے ہیں دلدل کی خاص بات یہ ہے یہ یہ جو میریج ہے ابھی بھی انیک معاملوں میں کوٹ نے کہا کہ ہندو کسٹم کے تحت میریج ہوگی تو ہی میریج ایک کا پارٹ ہے جب گواہوں کے مادیم سے میری جیسٹیشن کے مادیم سے کوئی ویوہا کرتا ہے اس ویوہا کو بھی چیلنج کیا جا رہا ہے کیوں کیا ویوہا اسٹیٹ کے مادیم سے یا سوسائٹی کے مادیم سے یا ریلیجن کے مادیم سے جیسے ہندو میریج ایکٹ بنایا گیا ہے جو ٹرائیبل پر لاغو نہیں ہوتا جو مسلم پر لاغو نہیں ہوتا جو عیسائیوں پر لاغو نہیں ہوتا تو کیا ہندو میریج ایکٹ اسٹیٹ یہ تک کرے گے ہاو ٹو میریج سیادی کیسے کریں تو پھر لیو ان ریلیسن سپ کا مدہ ہے لگ پیٹی کا مدہ ہے یہ تمام طرح جو مدے ابر کر سامنے آئے ہیں وہ کیا مرتیو مرتیو کے باد کون سمسان گھاٹ جائے گا کون ڈیڈ بوڑی کو ہاتھ لگائے گا ڈیڈ بوڑی کی اپنے آپ پیوریٹی کا کونسپٹ تھیوری ڈیزائن کی گئی ہے کہ اس کو سدھ سدھ کرن کیا جائے ڈیڈ بوڑی کیا سدھ کرن ہے پیٹی مر گیا اس کو جلا دیا جائے دفنا دیا جائے تمام اس کے بعد جو آپ پیوری فیکیسن کی پروسیز کرتے ہیں وہ سوشل این اکوالیٹی کا سب سے بڑا پرتی کون آپ سے کرواتا ہے کون آپ کو آپ کرتا ہے آدیس دیتا ہے کیونکہ آپ میں ڈر ہے پریت آتما کا بری آتما کا جندہ رہنے کا پنہ آجانے کا موکش نہیں ملنے کا اس لئے آپ سراد نکالتے جندہ آدمی کو روٹی دینا دوبر ہے اور مرے ہوئی آدمی کے لئے آپ جانوروں کو پکشیوں کو کھانا کھلاتے ہو پندیتوں کو کھانا کھلاتے ہو کیا یہ ایسا مانتہ نہیں ہے بات جو کرم کانڈ ہے جو کی ایس امانتہ کا پرتیق ہوتا ہے آپ اپنی ملک سیلی سے جیون سے کر رہے ہیں وہ نہیں آپ سے کوئی کرواتا ہے یہ سب سے بڑا آدھار گروڑ پران تمام طرح پران نارا ان بلی سب کیا ہے کوئی میکنزم ہے جو آپ کو لوٹ کرواتا ہے یہ سوشل ان ایس کا سینٹر پوئنٹ ہے بار میری ز این تین کو پریار کرتے ہیں ماکرو سکوپ لے کے آپ دیکھو اور سمجھو what is the truth of birth truth of میری truth of death جنم ویوہ اور مرتیو سے سب سے جیادہ منافع کون کم آتا ہے یہ ہمیں سوچنے سمجھنے والی بات ہے چٹوہ آئیڈیا ہے دھرم ارث کرم اور موکش اس کے بد سوپان پریار کہہ رہے ہیں کہ ساماجک چنتن ہندوستان میں اگر ہمیں سمجھنا ہے تو ان چار کے مادیم سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ساماجک سمانتا ہے یا نہیں ہے دھرم ارث کرم راجبندو کے آدھار پر پیریہ کے پولیٹیکل تھوٹ کام سمجھ سکتے ہوں نمبر ایک پر ہے راجے اور ویاکتی کے بیج کا ویوہار ہی راجنیت ویوہار ہے پولیٹیکل سائنس کے سٹوڈینٹ سکولر ہیں اس لئے ہم یہ جانتے ہیں کہ راجنیتی ویجیان ایک ایسا ویسے ہے جو ویجیان پدتی سے ویجیان راجنیت ویوہار کا پولیٹیکل آسپیک راجنیت پکس کا ادھیان کرتا ہے سائنٹ ٹھیک میں تو اسٹیٹ اور پرسن کیا ہے اسٹیٹ کا مطلب ہے جو ویوستہ ہے جو پولیٹیکل سسٹم ہے اسکو اوپریٹ کون کرتا اسکو بھی سنچال اسکا مطلب ہے کہ یہ ایکچولی ویکتی اور ویکتی کے بیچ کے ویوہار کا ادھیان ہے اسکو پولیٹیکل تھوٹ کہا جائے گا نمبر دو سویدھان اچ جات یہ ہندو دوارہ نرمیت ساس کے اور آبھاس بندہ ہے سویدھان نرمات کون تھی ہم دیکھتے ہیں الگ ادھیان کرتے 33 پرسن ایسے تھے اراؤن 15 مہیلائیں ایسی تھے ان کو چھوڑ دیا جائے یعنی کہ پچاس لوگ چار سو میں سے کیون پچاس لوگ ایسے تھے جو ایک بہت بڑی آبادی کا پرتی ندھیتو کر رہے تھے آدھی آبادی مہیلائوں کی اس میں 10 سے پندرہ مہیلائیں سامل تھے تو کیا بھارتی سویدھان سبا میں مہیلائوں کا پرتی ندھیتو تھا نہیں تھا کیوں نہیں تھا اس کے پیچھے سوشیل اور ریلیجیس ڈسکورس ریسپونسیبل تھا اور ہے اور رہے گا نمبر دو جو ٹرائبل تھے ان کے پانچ پرتی ندھی اور باقی دلیت پرتی دی کیا اتنی بڑی آبادی کے لیے جو لگ بگ بارہ سے پندرہ پرتی ست آبادی تھی اس کے لیے کیون تیس پہنچ پرتی پریا پتھ تھے کیا جیپال سنگھ مونڈا کی آواز کو سنا گیا اس کے ویچار وں جس میں چھائیں چتر بنائے گئے جس کو بعد میں سو سجد کیا گیا جس کو ہم کہتے ہیں بابا صاحب نے بنائے لیکن اس میں اتنے میکنیزم بیون دی بابا صاحب آرٹیکل تھری ہنڈر پھوٹی بنایا گیا کب لاغو کیا گیا چتی سے کیا کب لاغو کیے گئے انٹیچبلیٹی کب اس کو پریکٹیکل فورم میں ڈیزائن کیا گیا کیا چھواشوت آج سماپ ہو چکی ہے سویدھان کی لاغو ہونے کی لگ بگ ستر اسی دسکوں کے بعد بھی اسی ترہے بہت کم بدلہ اس میں آیا ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اس کے چس مدید سویدھان 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 کی سیکسن کہاں دھارائیں کہاں ہیں ان کو لاغو کیوں نہیں کیا گیا آج تک کیا یہ سب سے بڑا راجنطik چندتر نہیں یہ ایکچولی سیڈو ٹریپ ہے یہ پندہ ہے آباسی پندہ جو دکھایا گیا ہے کہ سویدھان ہے اگر سویدھان تھا اس کے تحت بیوستہ دی گئی تو آج دی کہ تیس چالیس سالوں تک اس کا ریپرجنٹیشن جس کو آپ اسے جاتی جنجاتی کہتے جیرو پوائنٹ سکس فور پرسنٹ تھا جبکہ دیا گیا لگ بگ سات سے نو پرسنٹ تھا تو ایک پھزدی بھی نہیں تھا وائی اور بہت آگے ڈیٹیل میں مہین جانا چاہتا کہ کس طرح اس سویدھان کا میس یوز ان لوگوں کے دوارہ کیا دار ہے کیونکہ بابا صاحب نے کہ لوگوں پر نربر کرے گا تو جو دیسیزن میکر ہیں جو اسٹیٹ کے اونر ہیں جو راجی کو چلاتے ہیں یعنی پرائیم منسٹر یعنی چیپ منسٹر یعنی چیپ سکیٹری جوئن سکیٹری ایڈیسنل سکیٹری کیا یہی سٹیٹ کو چلاتے ہیں وائس سانسلر دین یہ چلاتے اگر ان کو آپ دیکھو گے تو آپ دیکھو گے کتابوں میں کیا پڑھایا جاتا جو یہ لوگ چاہتے ہیں یعنی کہ ٹویس بورن جو جاتے جن کو پروسکار دینا چاہتے ان کو پروسکار دیا جاتا ہے نمبر اوپ ریوارڈ سا آپ دیکھو گے تو 99% ریوارڈ only ٹویس بون کو دیئے گئے ہیں جب کی ان کا ریپرجنٹیشن اور ان کا رول بہت کم ہے پرنتو اس کو اتنا زیادہ بڑھایا گیا اسٹیٹ کی سہایت اسٹیٹ ان کا پبلی کیشن اسٹیٹ نے نکالا سوچنا پرشان منطر بھارہ سرکار اور اس کو بھارہ سرکار کی راجی سرکار کی پستکالیوں میں جبردستی اس کو بیچا گیا sold two leg copies راجستان ہندی گرنت اکادمی یا نیشنل بوک ٹریس یا بھارہ سرکار کس کا پرکاسن کرتے کبھی سوچا ہم نے اس لئے آبھاسی پندہ ہے اس میں جو اس سویدھان کو چلاتا ہے وہ تیہ کرتا ہے سویدھان کیسے چلے گا سویدھان کو کون چلاتا ہے جیوری شریح میں اٹھا کر دیکھ لیجی who are judge judge کون ہے آجادی سے لے آج تک نیایدھی کون ہے god of democracy تو جو نیایدھ لوگ تنتر کے دیوتا ہیں وہ دیوتا 99 100% لگ بگ وہ 100% ہی کون god ہے twist born god ہے how may be possible justice نیایدھ کیسے سمبھو ہے دیوتا representation سبی کا ہو تو دیوتا اپنے بھکتوں کا دھیان رکھے گا بھگوان بھگتی میں لگنے والے بھکتوں کے پیق سا اس کی پوجا کرنے والے بھکت کا زیادہ دھیان رکھتا ہے یہ انڈین constitution ہے آج کی ستیتی میں بہت کم بہجنوں کو ملا اونٹ کے موہ میں جیرہ جتنا اس لیے وہ کہہ دیں save constitution actually constitution ہے ہی نہیں کہ constitution کا 0. کچھ پرسینٹ بھارت میں چل رہا ہے باقی منو سمرتی یاگوال سمرتی ویدک لیٹریچر برہمن بنیا کومبو کا میکنیزم ہے راجی کے لیے سوشنکاری چابوک ہے جو لوگ ستیٹ کے پارٹ ہیں جن لوگوں کو ستیٹ میں ریپرزنٹیشن ملا ہوا ہے میں پھر کہہ رہا اسیسٹینٹ ایسوسیٹ کی بات کچھ نہیں چلے کی وہ کتنی آبادی میں ہو سکتے ہیں وہ نمبر میں ہوتے ہیں جیسے سنسکرط کی کہ گردینی کے سو گردینی ہوتی ہے جس کو آپ شووری بھی کہہ سکتے ہو اس کے سو بچے اور شیر نی کا ایک بچہ تو who will become king of جنگل سیر بنے گا لوین سیر اگر جنگل کا راجہ سیر ہے تو باقی جنگل میں کتنے ہی جیو جگت پسو پکشی رہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے ڈیسیزن کون لے گا سیر لے جنگل میں کیا ہونے مال ایسے ہی پروفیسر کے اوپر بھارت کی آجادی سے لے آج تک آپ پرتی وید دھالے کی پٹی کا دیکھ لی جی آپ کی آنکھیں چوندی جائیں گی کھلیں گی بند ہو جائیں گی with the proof سیر سکیٹری کے ایسی پلیٹ دیکھ لی جی آپ راجستان یونیشٹی کا ویس سانسر کے اوپس میں جا کر بورڈ دیکھ لی آپ کو احساس ہو جائے گا کی what is the constitution جس بابا صاحب کے سویدھان کی ہم بات کر رہے ہیں پس سویدھان کہاں ہے آپ کو پتا چل جائے گا دین دیکھ لی جی آپ کو معلوم ہو جائے کہ where is constitution سویدھان کہاں ہے اس لیے ہندوستان کے لوگوں کے پاس نہیں آئی یہ transfer power تھا from christian to brahmins not hindus یہ power brahman بنیا یعنی انگریزوں نے جو اپنی طاقت تی ساسن کرنے کی وہ طاقت اور ستہ کس کو سوپی کیول پس بورن کو سوپی اور تب سے لے کر آج تک وہ ہی اس ستہ کا باقی دس بزدی آبادی کو نب بزدی حصہ سویدھان میں ملا اور آج بھی ملا ہوا ہے اس لیے سوشن کی چابک ہے سویدھان جو سن چلا رہے ہیں دیش کا ان کے لیے سویدھان کیا ہے ایک چابک ہے جیسے گھوڑے کو سنچالت کرنے کے لیے چابک ہوتی ہے پیریار صاحب کہتے ہیں کہ اس کا سمادھان کیا ہے اس کا سمادھان ہے جس کی جتنی سنکھیا بھاری اس کی اتنی حصے داری جس کی جتنی حصے داری اس کی اتنی بھاگی داری جس کی جتنی بھاگی داری اس کی اتنی حصے داری یعنی کی اس چابک کو چلانے کا حق ان لوگوں کو اپنی آبادی کے انوپات میں ملے سو نشیت روپ سے انیواری روپ سے تو اس سوشن کا سمادھان سمبھو ہے اور لاسٹ ہے بھارت کی راجنیت اجادی کیول دویج ورن کی آزادی ہے جو عام جن کی دھارم سانس کرت آزادی کی بینا مرت پر آئے ہم سوچتے ہیں بہوجن سوچتے ہیں دلت سوچتے ہیں آدی واسی سوچتے ہیں پچھڑی سوچتے ہیں کہ وہ آزاد نہیں وہ آز بھی گلام ہیں عیسائیوں کے گلام نہیں ہیں انگریجوں کے گلام نہیں مغلوں کے آریان وہ گلام ہیں ٹویس بورن کی کیونکہ سنکھا کے کئی گناہ انوپات میں وہ اس دیش کا ساسن چلا رہی ہے اس دیش کی کلم چلا رہی ہے اس دیش کی ویوستہ پکا چلا رہے ہیں کاری پالی چلا رہے نیا پالی چلا رہے میڈیا چلا رہے ہیں ویاب چلا رہے مدیر چلا رہے مسجد چلا رہے چلا چلا رہے سب چیز سن چلا رہے سین چلا رہے ہیں پورے جو پورا آپ دیکھو گے تو اس پوری ویوستہ کا سن چلا رہا ہے کیوں بکوز وی آر سلیو آر سلیو آر ریلیجی آر کلچرل میکنیزم ہم ایکچولی دھارمک اور سانسکرتک پریش انچن تنتر کی گلام ہیں اس کی وجہ سے ایسا ہے اس لئے ہمارے بہجنوں کے لئے آزاد مرت پر آئے کوئی معنی نہیں ہے جب تک ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا جس کو ہم کہتے ہم کسی سے بھیک نہیں مانتے ہم ہم ہمارا حق مانتے یہ حق سویدھان ہمیں نہیں دلا پا رہا ہے یہ حق ہمیں سویدھان پر کنٹرول کر کے لینا ہوگا کیونکہ سویدھان کے اوپر جو آورن ہے جس کی ڈسکورس میں چل رہا ہے کہ سویدھان تو ہے لیکن سویدھان میں 395 آرٹیکل سی نہیں ہے اس کے پرسٹو کے اوپر چاروں طرف جیسے پیج میں لکھا کچھ الگ ہے پیج کے اوپر سجاوٹ کس کی ہے یہ رام دربار کی سجاوٹ ہے یہ اسوک کی سجاوٹ ہے یہ منوسمرتی سجاوٹ ہے یہ کرشن کی سجاوٹ ہے تو اس سجاوٹ کے کھول میں اوپر جو آورن ہے اس کو آپ نے decision making کا جا کر پیریار کی ساماج دھارمک اور راج نتک چندن سے بہو جنوں کو منافع فائدہ ادھیکار مل سکتا ہے ساتھیوں یہ تھا پیریار ایروڈ وینکٹ نائکر راما سوامی کا دھارمک ساماج اور راج نتک چند جسے آپ the word to come declected works of پیریار سچی رام پتر سے ڈیٹیل میں پڑ سکتے ہو آپ سبی کا بہت بہت دھنی بہت سکتے